سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات تین مرتبہ پڑھ لے تین مرتبہ اگر وہ صبحوں کے وقت پڑھے تو شام تک نقصان سے بچا رہے گا اور تین بار شام تک پڑھے تو صبحوں تک نقصان سے بچا رہے گا سبحان اللہ کون ہے جو نقصان سے بچنا نہ چاہتا ہو کون یہ چاہتا ہے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے اس کے باوجود نقصان مصیبت تکلیف زندگی کا حصہ ہے کیسے بچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کو صبح و شام کی دعاوں میں شامل کر لیں بسم اللہ اللہ لَا يَذُرُّ مَاسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْدِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام سے کوئی بھی چیز چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یقین رکھئے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادرِ مطلق جانے وہ قادر ہے وہ بچا سکتا ہے یقین کے ساتھ دعا کر کے دیکھئے انشاءاللہ ہر نقصان سے بچے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیں دعا عبادت ہے دعا حفاظت ہے دعاوں پر انحسار ہے دعاوں کا حسار ہے دعا حفاظت 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 ہے